لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج جس ذکر کا آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے یہ مسیبت سے بچاؤ کا نبوی نسخہ ہے بہت خوبصورت الفاظ ہے اسے امام ابی دعود نے سننے ابی دعود میں بھی نقل کیا ہے اور اس کو امام ترمزی نے بھی نقل کیا ہے وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ اور امام ترمزی کہتے ہیں کہ یہ روایت درجہ حسن صحیح پر پہنچتی ہے دعا کچھ یوں ہے کہ بسم اللہ اللہ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے صبح کی جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور وہی خوب سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے اب دیکھیں نہ کتنی خوبصورت دعا ہے بسم اللہ 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 کے نام کے ساتھ بسم اللہ اللہ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے صبح کی کہ جس کے نام کی برکت ایسی ہے کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ اکبر یعنی یہ ایمان ہو نا کسی کا اور پھر اس ایمان کے ساتھ یہ دعا پڑھے تو ایک ایسا سکون قلب پہ دل پہ تاری ہوتا ہے نہ میرا بھائی کہ پھر یہ پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ کا بندہ اس ایمان کے ساتھ کہ میرا رب جو ہے بے شک سب سے بڑا ہے اس کا نام سب سے بابرکت ہے تو بسم اللہ اللہ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَائِ کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے صبح کی جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی خواہ وہ زمینی چیز ہو یا آسمانی وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ اور میرا رب تو وہ ہے جو خوب سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے تو اس کی فضیلت یہ آتی ہے کہ جو شخص اس دعا کو تین مرتبہ پڑھ لے تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور ابو دعوت کی روایت میں ہے کہ اس کو ناگہانی مصیبت نہیں پہنچے گی یعنی کوئی ایسی مصیبت جو اچانک آ جائے اور سر پر پڑ جائے اللہ ہر مصیبت سے ہر ایک کو محفوظ رکھے صبح آپ فجر کی نماز کے بعد اس کو تین دفعہ پڑھ لیں اور اس یقین کے ساتھ کہ بے شک بسم اللہ الَّذِي لَا يَضُرُّوا لَا يَضُرُّوا مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ بسم اللہ الَّذِي لَا يَضُرُّوا مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ بسم اللہ الَّذِي لَا يَضُرُّوا مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ میرا پاک بروردگار سب کی حفاظت فرماء اللہم صلِّ وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم